بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اہد صحابہ اور تابعین کی پولٹیکل ہسٹری کی سٹڈیز کر رہے تھے اور اس کے بعد آگے ہم سیولائزیشن، ریلیجین، دعوت اور علمی اور فکری تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا ہے پچھلے دو لیکچرز میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہسٹری پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہسٹری پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہسٹری جس میں بہت بڑے کرائسس ہوئے تھے اس کی سٹڈی ہم نے کی تھی اور پھر کرتے کرتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملے میں کس طرح سے حکومت چلائی تھی اس کی ہم نے سٹڈی کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں کرائسس آئے تھے لیکن پھر بھی کہ یہ بالکل یہ جو بلیک براؤن کلر کی یہ جو ایریا ہے جس میں مدینہ بہرین یمن امان تک رسول اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی پھر ابو بکر اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ پورا ایران عراق اور مصر تک کی حکومت آئی تھی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو آرمینیا اور لیبیا تک کی اور خراسان تک کی حکومت آگئی تھی اور پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ازباکستان، افغانستان، سندھ یعنی بلوجستان پھر الجزائر اور یہاں تک کی حکومت آگئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائپرس، روڈز، یہ جزیرے بھی پورے فتح ہو چکے تھے اس کی سٹیڈیم کر چکے تھے اور سندھ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حربوں کے نزدیک، سندھ کا مطلب یہ پورا پاکستان کا یہ ایریہ ہے کہ جس میں جہاں جہاں پہ بھی دریائے سندھ آتا ہے چاہے یہ پختونخواہ ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے بلوجستان ہیں، سب کو وہ سندھ کرار دیتے ہیں تو یہ ہم سٹیڈی کر رہے تھے اور یہ میں نے عرض کیا تھا پوری ڈیٹیل سے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی حکومت یہاں سکسٹی اجری تک رہی تھی اور اس میں ان پورے علاقوں میں بڑا اچھا سٹیبل معاملہ ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد پھر یعنی پہلے تو یہ ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری پیریٹ میں اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت بڑے کرائیسز رہے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا اچھا منیج کر لیا ہوا تھا لیکن پھر جب ان کے وفات ہوئی تو پھر کرائیسز آئے ہیں تو یہ کرائیسز کے ہم سٹیڈی کرنے لگیں اچھا اب کرائیسز کا یہ میں آپ سے ارز کر چکا کہ اس کی ریزن بیسیکلی یہ تھی کہ اتنا بڑا ایریا جو آج کل کے کئی ممالک ہیں وہ سارے یہاں تک کی حکومت آ گئی تھی اور سودان کا بڑا ایسا بھی آ گیا تو اس میں اب یہ کرائیسز تو ظاہرہ رہے گا کہ بہت سے ایسے گروپس ان مختلف ایریاز میں بنے جو چاہتے تھے کہ وہ اپنی حکومت بنا ہے اور یہ آج کل بھی ایسے ہی ہے کہ کسی بھی ایریے میں یہ خود ہی رہتی ہے اس کا معاملہ لیکن اب یہ ایک خاص طور پر عراق کے ایریے میں بڑا معاملہ ہے اور پورے عرب میں یعنی اب معاملہ کیا ہوا تھا معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا کہ بھی اس کے بعد دوبارہ یہ کرائیسز نہ آئے تو انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پورا شام اور ایجپٹ کے پورے ایریے میں ایک ملٹری بہت اچھی اسٹیبلش ہو گئی تھی نیوی بہت اچھی بنا دی گئی تھی اب یہ لوگ پورے ایریہ کو منج کر لیں گے اور اس کے لئے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ پوری جہلیت کے اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ ایک بڑی عقیدت وہ سب میں بن گئی ہوئی تھی اور مجارٹی کا معاملہ یہ تھا کہ اب یہ بنو امیہ یہ قریش قبیلے کا ایک حصہ تھا لیکن اب یہ خود بنو امیہ بھی ایک پورا قبیلہ بن چکا تھا تو اب یہ اسی پہ سارے منج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو بھی دیں تو پھر یہ لڑے جھگڑے چلیں گے تو انہوں نے پورے گورنرز جو مختلف ایریہ اس کے تھے اور جتنے بھی لوگ پولیٹیکل معاملات میں ایکٹف تھے ان سب سے یہ مشورہ لیا ان سے پوچھا گیا تو سب نے یہی سیچویشن بتائی سوائے چند لوگوں کے سب نے یہی کیا کہ ہاں جی بنو امیہ ہی کو حکومت اب دے دیجئے تاکہ یہ پورا کرائیسس کا سلسلہ نہ ہو تو اویر اشتہاد تھا اور یہ اشتہاد معاویہ رضی اللہ نے بھی کیا اور لوگوں کی مجارٹی نے بھی کیا کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا لیکن مجارٹی کا یہی تھا تو انہوں نے پھر یہی تیہ کر لیا کہ بھی اس میں بنو امیہ کے لوگوں میں سے سب سے اچھی صلاحیت ان کے بیٹے یزید کو ہے تو یزید جو ہے وہ مینج کر لیں گے اور یزید کو ٹریننگ بھی ہو چکی ہوئی تھی پہلے اور اس سے پہلے یہ قسطنطنیہ جو آج کل استمبول ہے اس طرح بھی ایک بڑا لشکر وہ لے جا کے اور اس کا ایکسپیرینس لے چکے ہوئے تھے تب سچویشن تھی تب ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی جب جیسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے تو پورے عرب میں سپیشلی مدینہ اور مکہ میں یہ ایک کرائسیس کی صورت آگئی کہ جنب کئی لوگوں نے یہ یزید کے ساتھ یہ قبول کرنے کا معاملہ نہیں کیا اور یہ معاملہ آیا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اب عرب کے اندر ابن زبیر یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہ ایک بڑی ایک تحریک بننے لگی تھی اور عرب یہ چاہ رہے تھے کہ عبداللہ بن زبیر کو حکومت ہونی چاہیے اچھا دوسری طرف ایک عراق کا معاملہ تھا کہ وہاں پہ بہت سے لوگ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھتے تھے تب ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے شہید ہو چکے تھے کہ ان پہ پہلے ہی زہر کر کے تو اسی وہ جو ملٹری کے لوگ جنہوں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تو انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی کر دیا تھا لیکن اب ان کے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ باقی تھے تو ان کو بہت بڑے خطوط عراق سے وہ آئے اور کہا گیا کہ جی آپ یہ آئیے عراق میں اور عراق کی حکومت آپ قائم کریں اچھا اب عراق کی حالت یہ تھی کہ یہ اب وہ بنو میہ کے خلاف ایک جنگ کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک معاملہ کی یہ چل رہا تھا تو حسین رضی اللہ عنہ کو یہ فیل ہوا کہ بھی ہم اگر چلے جائیں عراق میں تو عراق میں یہ کرائسس ختم ہو جائیں باقی جو مغربی ممالک جیسے شام فلسطین جب میں یہاں سکون تھا تو چلیں یہ معاملہ ہوتا ہے ہم اسپیشلی تہلا فوکس ہم کرتے ہیں سانیہ کربلا کا اب ہوا کیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید سے بیعت نہیں کی تھی تو انہوں نے ابھی اکشپٹ نہیں کیا تھا کہ بھی میں ان کی حکومت کو قبول کروں تو انہوں نے مدینہ منورہ میں تھے وہاں کے گورنر نے ان کو کہا کہ جی آپ یہ بیعت کریں انہوں نے کہا اچھا انہوں نے ابھی انکار تو نہیں کیا لیکن پھر وہ چھوڑ کے مقم کرمہ میں چلے گئے مقم کرمہ میں کچھ عرصہ رہے تو پھر یہ بہت سے خدود عراق کی طرف سے آئے تو انہوں نے یہی لگا کہ اب ان کو لگتا یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو حکومت میں قبضہ کرنے کا کوئی نہیں تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ عراق میں اب یہ جو انتشار کی جیسی یہ معاملہ چلنے لگا ہے اور ایک یہ معاملہ اس قوم کسی طرح سے مینج کرنے جا گئے تاکہ اب یہ شکون اور امن وہاں پہ رہے تو اب اپنی فیملی کے ساتھ عراق کی طرف جانے لگے تو اس وقت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے کزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت ان کو روکا اور یہاں تک کہ ان کے اونٹ کی رسی کو پکڑ کے کہا کہ بیٹا ہے تم نہ جاؤ ادھر کیونکہ اب یہ زہرہ علی رضی اللہ عنہ کے کزن تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو وہ ان کو لگ رہا تھا کہ عراق میں یہ انتشار رہے گا اور فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہاں بڑا مسئلہ ہوگا تو روک رہے تھے لیکن انہوں نے یہی کہا کہ انکل مجھے تو یہ فیل ہوئے کہ یہاں پہ اب یہ انتشار جو عراق میں بننے لگا تو اس کو میں منیج کر لوں گا تو میں اصلاح کر لوں گا تو اچھا بیٹا پھر جاؤ تم تو وہ پھر فیملی کے ساتھ چلے گئے اب وہ ہوا یہ کہ چلتے چلتے عراق کے حصے میں جو آج کل کہ اب یہ درمیانی ایریا آتا ہے یہ کوفہ کے بالکل قریب ہی ایریا تھا کربلا کے ایریا تو یہاں پہ ملٹری نے ان کو روک لیا اب ملٹری میں میجورٹی انہی لوگوں کی تھی جنہوں نے خطوط لکھے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تم مجھے اس سے روکنا چاہ رہے ہیں چھوڑو میں واپس مکہ مکرمہ میں بھیج دو یا پھر مجھے لشکر کے اندر شامل کرلو اور میں جا کے جہاد پوری یہ وارڈر کے ایریاز میں کہ جہاں اب یہ اسپیشلی اب زیادہ ایک جہاد کا معاملہ ترکی میں چل رہا تھا میں وہاں چلا جاتا ہوں یہ کرتا ہوں یا پھر آپ مجھے چھوڑو کہ میں یزید کے جا کے ملنوں بات چیت کرنوں ان سے تو یہ ایک معاملہ تھا اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا تھا کہ بھی ٹھیک اب یزید کا معاملہ سٹیبل ہو گیا تو ٹھیک ہے کہ میں ان سے بیعت بھی کرلوں میں چلا جاتا ہوں تو اب یہی معاملہ تھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ معاملہ بھی یہ بھی کیا کہ انہی ملٹری کے بہت سے لوگوں نے جن کو خطوط لکھے تھے انہوں نے ایک پوری ایک بوری رکھی بھی تھی اس میں سے یہ خطوط بھی دکھائے تھے بھی تو ایک یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک اپنا انقلاب کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو الٹا معاملہ چل رہا ہے کہ اب یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کریں گے کہ یہ ہمارے خطوط جا کے یزید کو دے دیں گے تو پھر یہ پورے ہمیں مار دیں گے اچھا وہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہاں کے گورنر جو عراق تھے انہوں نے ملٹری کو کہا تھا کہ بھی ان سے بیعت اب لے لیں پھر اب ان کو جانے دیں جائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھی میں پہلے یزید سے ملنا چاہوں گا تو یہ معاملہ چل رہا تھا تو اب جناب انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا اب آپ کی جو فیملی کے آپ کے قزن سے آپ کے کچھ اپنے بھتیجے تھے وہ لوگ تھے انہوں نے جناب شروع کر دی اب وہ خیر جنگ کچھ ایک آتھ گھنٹے کا ہی معاملہ ہوا اور اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے اسی کو ثانیہ کربلا کہا جاتا ہے حچب ہوا یہ کہ ان کو یہ خیال آ گیا کہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹا زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ ایک نوجوان لڑکے تھے ان کو نہیں انہوں نے مارا تھا تو ان کو ان کی فیملی کو انہوں نے دمشق میں بھیج دیا اور پھر وہ یزید نے ان کو اپنا ان کا جو گھر تھا اس میں ان کو رکھا بڑا اچھے طریقے سے رکھا بڑی عزت کی بڑا افسوس کیا اور روئے بھی کہ بھی یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا انہوں نے شہید کر دیا لیکن اب ہوا یہ کہ یزید میں اپنا منج کرنے کا طریقہ نہیں آیا کہ عراق کو کیسے منج کریں تو وہ اس پہ مسلسل کرائیسس کا سلسلہ رہا اب وہاں پہ وہ انقلاب کے لیے جتنی جنگیں مسلسل ہوتی رہی اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ داخلی استحقام بہرحال عراق میں کسی حد تک ہو گیا لیکن خفیہ تحریک رہی کہ وہی جو انقلاب لینا چاہتے تھے اور وہ عراق کو آزاد کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے اور ایران میں بھی جا رہے تھے تو ایک سلسلہ چلا لیکن یہ خفیہ طریقے سے رکھا لیکن اس کے بعد تو پھر سکسٹی فور ہجری میں ہوا کہ ابن زبیر کا عراق کے بعد حصوں پر کنٹرول بھی آ گیا یعنی اب ابن زبیر عدی اللہ یعنی واقعہ کیا ہوا تھا کہ یزید فوت ہو گئے فوت ہوئے تو اب ابن زبیر عدی اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب حکومت ہم کریں گے انہوں نے مکہ مکرمہ میں یہ کیا تھا اور مکہ کے ساتھ مکہ مکرمہ اور اس کا بڑا عرب علاقہ اور پھر بہرین اور اس کے بعد عراق تک ان کی حکومت آ گئی بھی اور یزید فوت ہو چکے تھے اچھا دوسری طرف یہ ہوا تھا کہ بنو میہ کے اندر بھی اختلافات چل رہے تھے کہ بھی اب کس کو حکمران بنائے تو یہ ان کے اپنی آپس میں لڑائی جگڑے اور وہ چل رہے تھے ماں شام میں تو اب ہوا کیا کہ خیر چلیں عرب علاقے میں اور عراق کے کچھ حصے میں ابن زبیر عدی اللہ نے حکومت اسٹیبلش کر لی اور شام کے ایریا میں یہ ہوا کہ بنو میہ میں بلاقر عبد الملک بن مروان کو حکومت کر دی خلافت ان کو مل گئی تو دو حصے بن گئے عبد الملک بن مروان یہ پہلے ہی گورنر تھے اور عبد الملک بن مروان کا یہ جو شام اور مصر میں کنٹرول رہا اور اس کے بعد کچھ ناکام بغاوتیں ہوئیں ہیں لیکن عبد الملک نے کر لیا کنٹرول اس معاملے کو اچھا یہ عبد الملک بن مروان کے جو والد مروان تھے وہ گورنر تھے تو وہ انہوں نے وہ تو خیر مروان خود فوت ہو گئے تھے تو ان کے عبد الملک نے حکومت کو چلو شام اور ایجیپٹ اور یہ لیبیا ان سب کو کنٹرول کیا رکھا معاملات کو لیکن عرب میں معاملہ چل رہا تھا اب معاملہ یہاں اور عراق میں بھی سیم مسئلہ یہ تھا اور ساتھ ایران میں بھی تھا تو اب ہوا کیا اب ایک بڑے کرائسس عراق میں زیادہ ہے یعنی چلو عرب علاقے میں بھی ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حکومت قائم کر لی تھی اور ان کا پھر یمامہ جو وسطی عرب کا ایریا ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ آج کل کا یہ ریاض کا ایریا ہے وہ ریاض سے آگے چلے کوئیت اور کوئیت سے آگے عراق تک کے ایریا کو انہوں نے ان کے حکومت چل گئی تھی پھر ابن زبیر کی فتح یمامہ تک ہو گئی کہ یہاں پہ بغاوت آئی تھی اب یہ بغاوتیں بہت ساری بن رہی تھی اور پھر سیاسی بیچینی کی حالت یہ سیونٹی ون اجری تک تھی اچھا یہ معاملہ تھا عراق میں ایک اور تحریک شروع ہو گئی تھی اچھا یہ تحریکیں کہاں سے آ رہی تھی بیسیکل ہی کیا تھا کہ اب یہ اتنے بڑے ایریا میں جس میں مسلمانوں کی حکومت اتنے بڑے ایریا میں ہے جو آج کل کے ملک ہیں ان میں سے کچھ حصے کو ہماری حکومت کنٹرول کر لے تو معاملہ بس یہی چل رہا تھا عراق اور ایران میں زیادہ معاملہ چل رہا تھا تو وہ ایک معاملہ تھا تو عراق میں پھر اب یہ یہ ہوا کہ سکسٹی فور میں تو ابن زبیرہ دیرہ تو انہیں عراق میں کافی کنٹرول کیا سکسٹی فائیو میں پھر سیاسی بیچینی رہی اور ایک شیعہ طبوابون کی بغاوت شروع ہوئی انہوں نے طبواب یعنی انہوں نے طوبہ کرنے کی یہ بغاوت اس طرح سے کی تھی انہوں نے یہی ایک بڑا افسوس ہوا کہ حسین ردیلہ طرح کو اس طرح سے بالکل مظلوم طریقے سے انہوں نے ایسے ہی حسین ردیلہ طرح کو شہید کیا گیا تھا کہ جیسا کہ معاملہ اس سے پہلے عثمان ردیلہ طرح کا ہو چکا تھا تو چلو جی ہم لوگ بھی کچھ اور تھے بہرحال انہوں نے اب حکومت کسی حد تک بنو میہ کی آ گئی تھی کہ یزید کا کنٹرول تو نہیں تھا لیکن پھر عبد الملک بن مروان نے کسی حد تک کنٹرول کر لیا تھا عراق میں وہاں پہ بغاوت کی یہ جنگ ہوئی طبوابون کی اور وہ خیر ان کی مجورٹی وہی پہ جا بھیک ہو گئے اس کے بعد ایک اور تحریک پیدا ہوئی جس کو مختار سقفی یہ ایک پرانے عرب کہتے ہیں تو انہوں نے عراق میں اعلانی خلافت کا اعلان کر لیا اور کنٹرول بھی کیا سکسی سکسی جری میں اس کے بعد پھر سکسی سیون میں ابن زبیر عدیلہ تنہوں نے اپنے عراق میں مختار سقفی کی تحریک پہ ایک وقائدہ انہوں نے مختار سقفی نے بڑھا ابن زبیر کو کہا تھا کہ تم مجھ پہ بیعت کر لو اس طرح آجاؤ لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مختار سقفی کا نقطہ نظر صحیح نہیں ہے یہ تو دینی اعتبار سے ان کا نقطہ نظر بہت مختلف ہے اگر تمہیں اس پولیٹیکل معاملہ ہوتا تو چلو تا لیکن انہوں نے ایک بڑے عجیب و غریب ایک طرح کے پروپیگنڈا کے معاملات کر کے عراق کے لوگوں کو لگایا تھا تو پھر ایران میں خوارج کے بغاوت کا خاتمہ بھی ہو گیا یہ ابن زبیر نے کیا کافیت ایران کے لیے میں عراق میں مختار سقفی کی تحریک چل رہی تھی لیکن ابن زبیر نے اچھی طرح مختار سقفی کی تحریک کو یہاں تباہ کر دیا لیکن اب دوسرا معاملہ آیا کہ اب جو بنو میہ کے حکومت شام اور ایجیپٹ اور لیبیہ میں چل رہی تھی انہوں نے پھر دوبارہ عراق کو فتح کر لیا اور پھر انہوں نے مکہ مکرمہ کو بھی فتح کیا اور اس میں ابن زبیر عدیلہ تنمہ بھی شہید ہو گئی ہے سیونٹی تری ایجری کہوا لیکن چلیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن عبد الملک کی پھر فتح ہو گئی اور پھر عالم اسلام میں ایک بار پھر یک جائی کا معاملہ ہو گیا یعنی پھر اب دیکھئے تو وہی افغانستان سے لے کے اور اب یہ بنی ہوئی تھی لیکن چلو پھر اکٹھی ہو گئی تو معاملہ یہ تھا یعنی ان سب میں بنیادی طور پر معاملہ اصل سب کا یہی تھا کہ وہ حکومت کو مینج خود کریں تو چل رہا تھا الیتگی کا معاملہ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ پروپیگنڈا کیا گیا ہے روایات کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے زیادہ میں اگنور کر لینا چاہیے اس لیے کہ اس میں کچھ ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سچ سچائی میں تھا اور کون برائی میں تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل بھی آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں تو ان کے ہاں بھی ایسے ہی معاملہ چلتے رہتے ہیں یعنی آپ اگر ایک پارٹی کے اندر دیکھیں تو اس کے کئی گروپ بن جاتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ حکومت لینے کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو بس وہی ایک لڑائی جگڑا ہوتا ہے اس کے لیے پروپیگنڈے میں اور جھوٹ کچھ وہ اخبارات میں بھی آتا ہے آرٹیکلز میں بڑا کچھ لکھا جاتا ہے آپ کو نئی چیز ملے گی تو سیم آپ روایات کو بھی دیکھیں تو کس میں یعنی کہیں پہ تو کوئی عبد الملک کی بڑی جناب وہ ان کی تعریف کر رہی ہوں گی کوئی روایات کوئی جو ہے وہ مختار سقسی کی بڑی ہو رہی ہو گی اور کوئی ابن زبیر کی ہو رہی ہو گی ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے اور لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی تھی تو ایک یہدیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ اب یہ ہم ایسا جادو کریں گے ان پر کہ یہ ان کے ہاں کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا لیکن این اسی ٹائم زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی حالیہ سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ تھی ان کے ہاں ابن زبیر پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت اس دنیا سے رہلت ہوئی تو اس وقت ابن زبیر دس سال کے تھے این اسی ٹائم حسان اور حسین رضی اللہ عنہ بھی کوئی سات آٹھ سال کے ہی تھے یہ معاملہ تھا ان کا انہیں بچے تھے اب جا کے اب وہ بزرگ ہو چکے ہوئے تھے اس ایج میں سیمنٹی کے آس پاس میں تو تب یہ کرائسس ہوئے اور معاملہ ہوا حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اسی طرح ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ہو گئے لیکن چلو عبد الملک نے یہ کیا کہ پوری ایک مختلف ممالک میں جو حکومت چلی تھی وہ آئے تھی اب اس کی ریزن سمپل یہی تھی کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ پروپیگنڈے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل معاملہ تھا کہ اتنا بڑا ایریا ہے ہر ایریا میں اب بہت سارے ایریاز آ گئے تھے ارموں کے اندر بھی قبائل ابھی تک تھے ابھی تک کوئی حسبیت وہ موجود تھی اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کو حکومت میں کنٹرول ملے تو بس اسی جلوائی جگہ رہی تھے تو وہ چل رہے تھے اور وہ ہو گیا معاملہ کنٹرول کر لیا حکومت سکون میں آگے لیکن عبد الملک نے اصل میں آ کے یہ معاملہ کیا کہ اس کو ایک بادشاہت کر دی کہ اب اگلی حکومت آئندہ جو بھی ہوگی وہ عبد الملک کی اب اولاد سے ہی بنیں گے حکمران تو ایک بادشاہت وہاں پہ آ گئی تو اب یہ ہوا معاملہ اب پھر بھی اس بادشاہت کے باوجود ابھی تک یہ چل رہا تھا سلسلہ کہ قرآن مجید میں جو حکم امروم شورہ بینوں کہ مل جل کے تم فیصلہ کرو تو وہ چلتا ہی رہا یعنی پھر بھی اب چلیں خلیفہ جو بھی بن گئے وہ بادشاہ بن گئے لیکن پھر بھی بڑی حد تک یہ لوگ مختلف قبائل کے لوگ وہ مل جل کے یہ مشورے ایک دوسرے سے دسکشن چلتی رہتی تھی یہ چلتا رہتی بنو میہ کی یہ حکومت میں یہی رہا اب یہ دیکھئے اگلے واقعات اس میں جو اہم واقعات ہیں سانیہ کربلا کے بعد زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو حسین رضی اللہ ان کے بیٹے تھے تو انہوں نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے بقاعدہ جاتے ہوئے یزید پہ بیعت کر لی تھی تو اور ایک بڑا سکون اور امن کا معاملہ رہا اور یہ ایک اور شخصیت یزید کے بعد تھی عبید اللہ بن زیاد یہ یزید نے اپنا گورنر عراق کا بنایا تھا اور عبید اللہ بن زیاد ہی وہ صاحب تھے جن کے زمانے میں کربلا ہوا تھا تو یہ پورا جتنی روایات کے اندر الزم آتا ہے وہ عبید اللہ بن زیاد پہ ہی ہیں اور یزید پہ ہیں تو چلو جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے کہ اگر تو ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوتا تو ہم پھر کچھ کہتے کہ جناب کس کی نیت کیا خراب تھی اور کس کی صحیح تھی لیکن اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس لیے اس میں حسن دلہ نہیں رکھنا چاہیے اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اچھا دوسرا واقعہ عبداللہ بن زبیرہ جن کی حکومت سکسی تھری سیونٹی تھری دس سال رہی تھی چلیں مکہ مکرمہ میں رہی اور مکہ سے کچھ ہریاز تک ان کی رہی اور پھر عراق میں بھی ان کی حکومت رہی اچھا ایک اہم واقعہ ہوا سانیہ حررہ یہ سکسی تھری عجری میں ہوا تھا کہ مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ مدینہ کے جو گورنر اب تیب کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں یزید کا جو کیپیٹل تھا وہ دمشق تھا چاجکل سیریہ میں تو وہاں پہ حکومت تھی تو یہاں کے گورنر اور ان پہ فیملیز پہ بڑا جناب لوگوں نے ایک یہ انقلاب کرنے کی کوشش کی تو اس میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے ایک وقاعدہ عمل کیا کہ بنو مئیہ کی پوری فیملیز کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ کے رکھا تاکہ ان کی سیکیورٹی رہ تو اس وجہ سے زین العابدین رحمت اللہ علیہ پہ بنو مئیہ بڑی محبت کرتے تھے اور یہ کس کی حسین رضی اللہ علیہ ان کے بیٹے تھے یہ معاملہ تھا پھر بنو مئیہ میں آپس میں اختلافات رہے سکسٹی تری میں اور پھر آپس میں لڑائی جگڑے میں چلو پھر انڈ پہ آکے مروان بن حکم جو پہلے مدینہ کے گورنر تھے ان کو حکومت ملی وہ بھی تھوڑے عرضے میں فوت ہوئے تو ان کے بیٹے عبد الملک کی حکومت آئی سکسٹی فائیوی جری میں اور وہاں سے پھر آن ورڈ انہوں نے پورے کنسولیڈیشن کر لی کر لیا معاملہ تو پھر عبد الملک نے بادشاہت قائم کر لی تو اصل میں عبد الملک سے ہی بادشاہت شروع ہوئی تو عام طور پر اس کو خلافت و ملوکیت کی جیسے کتاب ہے مودودی صاحب کی تو انہوں نے تو کچھ اس میں میں اختلاف بھی کروں گا ان سے لیکن اصل میں یہ عبد الملک صاحب ہی تھے کہ جنہوں نے ایک طرح کی بادشاہت کی لیکن بادشاہت یہ ہنڈر پرسنٹ ویسی نہیں تھی کہ بادشاہ جو کہیں زب ویسے ہی ہو جائے نہیں بلکہ پھر بھی یہ عمروم شورہ بینوم کا بڑا حصہ چلتا رہا اس کے بعد طوابون کی تحریک ہوئی طوابون کی یہ عراق میں ہوئی تھی جنہوں نے ایک سانیہ کربلا کے بیس پہ انہوں نے ایک یہ بغاوت کی تھی لیکن وہ ختم ہو گئی مختار سقفی نے ایک پوری ایک تحریک کی اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بارال ابن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ ختم ہوا اور لیکن اس کے بعد حجاج بن یوسف یہ گورنر بنے عراق اور عرب تو انہوں نے مختار سقفی کی پوری اور یہ پھر خوارے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور پھر انہوں نے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش بڑی کی تھی کامیاب نہیں ہوئے تو وہ پوری بالاخرہ حجاج بن یوسف نے صحیح طرح سے کنٹرول کیا اور پھر انہوں کی ملٹری نے مکم کرما کو بھی بارہ دوبارہ فتح کیا اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ختم ہو گئی اب ظاہرہ نیت جس کی بھی جو تھی اللہ بہتر جانے اس کا فیصلہ وہی کریں گے تو بہرحال روایات میں جو کچھ ہے میں نے صرف اتنا اس سے ہی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حقیقتاً سامنے ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج کل کوئی واقعہ ہوا جیسے مثال کے طور پر 2001 میں ہوا 9-11 اب 9-11 میں یہ تو حقیقت ہے پوری دنیا تمام انسان مانتے ہیں کہ 9-11 میں ہوا ہے اور بہت بڑے بڑے ایریاز جو تھی نیو یورک میں تو وہ تباہ ہو گئے تھے چلو اتنا واقعہ تو ہے سب میں اتفاق ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کسے نے کیا اور کیا کیا کس کی کیا نیت تھی یہ اللہ بہتر ہی جانتا ہے تو اس لیے ہسٹری میں ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہی میرا مشورہ یہی ہے باقی اس پہ پروپیگنڈا بہت کچھ ہے اور پروپیگنڈا میں ایک مین چیز ہوتی ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلائیں کہ سب لوگ سچ مان لیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے تو اس لیے میں مشورہ یہی دوں گا آپ کو کہ اس پورے کرائیسز میں بیسیکلی یہی تھا کہ حکومت جو جو بھی کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں معاملہ ہوا اور بہرحال بنو میہ کی حکومت بن گئی اور یہ عبدالملک بن مروان کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی اور اسی کے گورنر حجاج بن یوسف دے اور وہ عراق اور عراق کے ساتھ ایران اور ان سارے ایریاز کو کنٹرول اب وہی کر رہے ہیں واقعہ یہی تھا ہم اب اگلے واقعات پہ آتے ہیں دوبارہ اب اچھی حیثیت آئی اس کو استحقام ترقی اور توسیح کا یہ تیسرا دور آیا یہ سیونٹی تھری ہجری میں شروع ہوا اور ون پرنٹی فائی ہجری تک چلتا رہا یعنی آپ دیکھیں اچھے خاصے ان کو پچاس سال مل گئے سیونٹی تھری میں ہوا کہ عام اسلام کی یکجائی ہو گئی اور بنو مروان یعنی اب امیہ بنو میہ کی حکومت کے اندر بنو مروان تھا چاہیے میں بتاؤں امیہ کون صاحب تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ جنب حاشم صاحب کے دونوں امیہ میں بھی اور حاشم میں بھی بڑی اچھی صلاحیت تھیں انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی عرصہ ستہ رسی سال پہلے یہ بزرگ گزریں تو انہوں نے حکومت میں بڑا معاملہ کیا اور امیہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کی حکومت کے میں اہم آدمی بن گئے لیکن دوسری طرف حاشم صاحب تھے تو انہوں نے بھی بڑی اچھا منیج کیا معاملات کو تو یہ دونوں معاملات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ بنو حاشم میں ہوئی تھی لیکن بنو مئیہ کے ساتھ ان کے بڑا اچھا تعلق تھا اور اس کے مین آدمی ابو سفیان تھے جنہوں نے دو مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی لیکن پھر انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے ان کی بیٹی ہمیں حبیبہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شادی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تھی یہ واقعہ ہو گیا تھا اور پھر معاملات تھا لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیا سے رخصتی ہوئی تو اس کے بعد تو پھر صحابہ کرام کے زمانے میں تو چل گیا معاملہ لیکن اگلی نسل میں اب بنو مئیہ بھی بڑی تعداد ہو گئی بنو حاشم کی بھی بڑی ہو گئی اور ان میں آپس میں چلنے لگا سلسلہ لیکن بنو مئیہ کو کنٹرول رہا اب یہ بنو مروان کی ملٹری زیادہ اچھی تھی اس کے بعد تو اب یہ مسلسل اگلے پچاس سال تک حربوں میں کچھ نہیں ہوا داخلی استحقامی رہا مسلسل مغربی ممالک میں دیکھیئے پہلے ان کو دیکھ لیتا ہے نا تو وہ بھی ایک بڑا سکون رہا لیکن ایک اگلا معاملہ ہوا شمالی افریقہ میں فتوات ہوئی ہیں اس میں مراکش کا ایریا فتح ہوا اس کے بعد پھر داخلی استحقام رہا ہے اس کے بعد پھر عبد الملک صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کو حکمران بنا دیا بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں یعنی انہوں نے یہی تحقیات عبد الملک نے کہ جناب میرے بعد میرا یہ بیٹا یہ بنے گا حکمران یہی خلیفہ کہلیں یا بادشاہ کہلیں جو بھی کہلیں وہ ہوں گے تو اس کے بعد یہ بنے گا یہ بنے گا لسٹ بنائی تھی چل رہا تھا کچھ نہیں ہوا لیکن مشرقی ممالک میں خاص طور پر عراق اور ایران میں مسئلہ رہا خوارج کی ناکام بغاوتیں ہوتی رہیں یعنی ان کے آبی بھی موجود تھے یہ خوارج وہی تھے جنہوں نے حضرت علی اور حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش بڑی گی تھی کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن بغاوتیں کرتے رہے اور وہ پورے عراق اور ایران کے پہاڑوں میں کہیں چھپے رہے تھے اس کے بعد پھر بہرحال چلتا رہا میں نے جرام معاملہ ازبکستان میں مزید علاقوں کی فتحات ہوئی ہیں یہ 76 اجری میں ازبکستان یہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سے شمال کی طرف جائیے تو یہ وہ کا باقیات یعنی کچھ جو ان کے لوگ رہ گئے تھے ان کا پھوڑا سا ازبکستان کا حصہ ان کے آت میں تھا وہ بھی گیا یعنی اب پریشن امپائر بلکل سیرے سے اب فنا ہو گئی داخلی استحقام پھر قائم ہو گئے ایٹی ون میں ایٹی تھری میں واسط کی ملٹری پیس بھی قائم ہو گئی یہ واسط یہ پورا ایریا یہ پورا ازبکستان کا ایریا ہے اور تاجکستان استحقام ہو گیا چلو وہاں پہ بھی وہ جو کرائیسس کا معاملہ تھا چھوٹی موٹی بغافتیں ہوئیں اور بس اور کچھ نہیں ہوا اب آپ دیکھئے کہ اب آپ ایریاز کو دیکھئے کہ یہ بلکل بلیک براؤن کلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عمر اور عثمان رضی اللہ ان کی حکومت یہ بلکل براؤن کلر کی ہے جس میں خوراسان سے لے کے لیبیہ تک اس کے بعد معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں یہ پورا افغانستان الجزائر یہ پورا یہاں تک آگے تھی اور سودان بھی آگے تھی حکومت اور اس کے ساتھ یہ جزیر قبرس یا سائپرس روڈز سقلیہ یہ سب بھی فتح ہو چکے یہ جزیر بھی سب لیکن اب آکے بہت زیادہ ایک مزید فتوات آئیں یہ 92 اور 93 جلی جس کو 711 اور 13 یہ دو سال تین سال آپ کر لیں یہ وہ ایڈیا ہے کہ جو خاص طور پر بڑی فتوات ہوئیں اب عرب میں پھر سکون رہا لیکن مغرب ممالک میں ایک بڑی چینجز آئیں کیا آئیں کہ سپین فتح ہو گئے اچھا اس میں کیا ہوا تھا کہ سپین میں وہاں کے کرسنس کی مجورٹی تھی اچھا ان کے بادشاہوں میں آپس میں لڑائی جگڑے تھے بڑے کرایسس چل رہتے تو انہوں نے اب الجزیر الجزائر کے جو گورنر تھے ان کو ریکویسٹ کی کہ جناب ہمارے مسئلے آل کریں تو انہوں نے پھر کیا ایکشن یہ آپ دیکھئے کہ مراکش سے لے کے اور یہ خاص طور پر جو ایڈیا سپین کے بیچ میں چھوٹا سا سمندر کا ایڈیا ہے تو یہاں پر ایک بڑے جنرل تاریخ انہوں نے وہ ملٹری کو لے کے وہاں پہ آئے تو ان کب یہاں پہ پہاڑ پہ جا کے انہوں نے بیس بنائی تو اس کو خود سپین والے اب اس کو جبرالٹر کہتے ہیں یعنی وہ وہی جو ایڈیا جو تاریخ صاحب نے جو وہاں ایڈیا بنایا تو انہی کے نام پہ پھر ان کی سپینش زبان میں انہوں نے اس کو کر لیا پھر اس کے بعد انہوں نے آسان نین سے پورا سپین کو بھی فتح کر لیا اچھا دوسرا کام مشرق میں ہوا یہ وسطی ایشیا میں تاجکستان کا جو ایڈیا یعنی اب آپ یہ دیکھئے کہ پہلا ایڈیا تھا ترکمانستان اس کا بڑا حصہ ہو گیا خورا سان پھر اس کے بعد دیکھیں ازبکستان بھی پہلے ہی فتح ہو چکا تھا اب آگے تاجکستان اور کرغزستان یہ اوپر کا ایڈیا یہ سارا بھی فتح ہو گیا افغانستان پہلے ہی فتح ہو چکا تھا اچھا اب تیسرا کام نائنٹی تھری میں ہوا سند اور کچھ مہینوں میں انہوں نے سند کا پورا حصہ جو سند کا صوبہ ہے اس سے پہلے بلوچستان کا بڑا حصہ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا لیکن اب انہوں نے آگے نائنٹی فور میں آکے ملتان اس میں اب سب نام جانتے ہیں محمد بن قاسم اس کے مین جنرل تھے اور انہوں نے پورا سند سے مراد یہ آج کل کا صوبہ سند اس کا کچھ بلوچستان کا بڑا حصہ اور پنجاب کا بڑا حصہ جو کہ ملتان تک کے ایرے کو فتح کر چکے تو یہ پورا ایریا بڑی آخری فتوحات آپ کہہ لیں کہ یہ ہے بس چکا یعنی اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معاملات تو بس یہ لیبیہ تک آیا تھا اور چھے ریال جزائر تک تھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کرا دیا تھا معاملات کو لیکن اب یہ اگلا سٹپ کر لیا یہ تابعین نے کر لیا کہ تاجکستان سندھ اور سپین فتح ہو گئی تو یہ اہم واقعات ہو گئی تب آپ دیکھیں یہ پورا اتنے بڑا ایریا اس کو مینج کرنا بڑا مشکل تھا اس کو بہت مشکل کام ہی تھا لیکن چلو بنو مہیا نے اور مزید عرصے تک کرتے رہے اب دیکھیں 98 to 125 تک کا جو پیریڈ ہے میں ہجری کلنڈر میں کر رہا ہوں اور اسی کلنڈر سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں عرب کے اندر تو سکون ہی تھا پورے عرصے داخلی استحقام کہ اس میں ہوا تھی کہ چھوٹی موٹی بغاوتیں ہو سکتی ہیں کسی کے بھی لینے کی کوئی ملٹری نے مینج کر لیا کوئی ایشو نہیں اب آئیے مشرقی ممالک میں دیکھیں پہلے تو کئی سالوں تک داخلی استحقام رہا لیکن 109 ہجری کلنڈر میں یہ مسلم مفواج کی وسط ایشیائی اقوام سے شکست یہ ہوئی ہے ایک اہم واقعہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی فوج کی اب یہ کوئی ازبکستان اور ترکمانستان کے ایریے میں وہاں کی اقوام میں کچھ وہاں پہ وہ ایک کر لیا انہوں نے معاملات کو لیکن چلو پھر بھی وہ عیسیٰ انہوں نے مینج کر لیا اس طرح سے کچھ عرصے کے لیے ہوئی بغاوتیں لیکن چلو بغاوت کو انہوں نے پھر دو سال کے لیے مسئلہ رہا ہے خورستان میں مسلسل ناکام بغاوتیں رہی ہیں چلتا رہا سلسلہ شمالی ایران میں دوبارہ کنٹرول رہا ون انڈر نائنٹین میں عراق میں زید بن علی نے یہ بغاوت کی تھی عراق میں ناکام رہی ان کی اس کے بعد پھر داخلی استحقام رہا ہے یعنی دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی فرمانستان ازبکستان خورستان یا خورستان آج کل ایران کا حصہ ہے تو اس میں رہی بغاوتیں عراق میں بھی کچھ رہی لیکن معاملہ مینج رہا ہے مغربی ممالک میں دیکھئے تو ایک اہم یہ نائنٹی ایٹ ہجری میں واقع ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت بنی ہے اب عبدالعزیز کون سا اب تھے ان کے والد یہ عبدالملک کے بیٹے تھے عبدالعزیز تب عبدالعزیز صاحب تو فوت ہوئے تھے ان کے بیٹے عمر کو خلیفہ بنایا اب یہ بنو مئیہ کے صرف ایک صحابہ عمر بن عبدالعزیز ہی جس پہ پوری عمت کا اتفاق ہے کہ یہ جنب بڑے نیک آدمی تھے بڑے اچھے نیک سکولر تھے اب ہوا یہ کہ ان کے حکومتیں انہوں نے دوبارہ صحیح طریقے سے اب بنو مئیہ میں ان کے حکومت میں کریسس بھی چل رہے تھے اور کچھ کرپشن کے معاملات بھی چل رہے تھے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اس کو ختم کیا اس پہ بڑا لطیفہ آت تھا ایک روایت میں کہ بنو مئیہ نے پڑا احتجاج کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپی جو ہیں ان سے جا کے کیا کہ دیکھیں جی یہ عمر دیکھو ہمیں بزنس نہیں کرنے دے رہے کہہ تم تو حکومت میں ہو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تم یہ کر رہے یہ نہ کرو یہ کرنی دیکھو جی ہم پہ کتنا مشکل آرہ معاملہ تو پھوپی نے ایک بڑی مزیدار بات کی کہتی میں نے تمہیں کہا تھا کہ عمر بن خطاب کی فیملی میں شادی نہ کرنا خود میرے اپنے بھائی عبدالعزیز نے یہ کیا کہ عمر بن خطاب کی پوتی کے ساتھ شادی کر لی اب جب شادی ہوئی تو ہوا یہ کہ عمر بن خطاب کی جو پوتی تھی وہ ایک بلکل کپڑوں کے اندر لپیٹ کر ایک بچہ نکال کے لے اور وہ عمر ہی تھے یعنی اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے حکومت کو بلکل اپنے پرنانا عمر بن خطاب جیسی حکومت کو ویسا ہی کر دیا تھا یعنی اب جو کرپشن کی جیتنی کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کے جہاں جہاں بھی معاملات بن عمیہ میں چل رہے تھے سب ٹھیک کر لیا تھے لیکن ان کی حکومت صرف تین سال ہی چلی اور ہن 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 ہجری میں فوت ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ انہیں زہر لگا دیا گیا اور وہ جوانی میں وہ شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے جو بھی معاملہ ان کا ہوا تو اب ظاہر ہے کہ یہ روایات پہ ہم کوئی ہنڈرڈ پرسن نہیں کہہ سکتے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل مختلف پارٹیز میں جتنا اختلاف اور جو معاملات آتا ہے آپ مختلف اخبارات کے آرٹیکلز پڑھ لیں لوگوں کے صافیوں کے یا آپ ان کے انکرز کی باتیں کر لیں تو ہر ایک میں دوسرے سے مختلف معاملات ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہوتا ہم پھر تو کچھ ایک فیصلہ بھی کرتے اب اللہ بہتر جانے جس کی جو شمالی افریقہ میں کون سا ایریا ہے کہ یہ بہت بڑے قوائل تھے بڑے جمجو تھے اور وہ ایمان تو لا چکے تھے وہ اپنی حکومت چاہ رہے تھے تو چلو 1924 میں چلا اور پھر آخری جو اب یہ عبد الملک کے آخری بیٹے حشام وہ بھی فوت ہوئے اور پھر بنو یعنی اب بنو میاں کے مختلف فیملیز وہ ہر چاہ رہے تھے کہ چلو جی عبد الملک صاحب نے اپنے بیٹوں کی لائن بنائی ہوئی تھی وہ تو چلو ہو گئے سارے فوت ہو گئے چلو جی اپس تب شہزادے اپس میں لڑنے لگے لڑڑ رہے تھے چلو بھی تو اس کے جس کو اسوی کلنڈر میں 143 to 7 sorry 743 to 750 اسوی کلنڈر میں دے گئے اب ہوا یہ بنو میاں آپس میں لڑڑ جا گئے ایک ہی شہزادے ظاہرہ ہر ایک جس جو جو بھی سپائی ان کے ساتھ آپس میں لڑڑ دوسرا معاملہ اباسی بغاوات اب یہ اباسی کونتے کہ یہ جناب حاشم صاحب کے پوتے جناب اباس رضی اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اب یہ ان کی نسل تھی یعنی ان کے اب اباس رضی اللہ کے پوتے پڑ پوتے تھے تو انہوں نے بنو میاں کی اوپر بغاوت کی ہے یہ بنو اباس نے اور بنو اباس کے لیے اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے اگلے لیکچر جیسے بنو اباس کی حکومت پہ پہنچیں گے اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن یہ ہوا کہ اصل ان کو پوری بیس کہاں سے ملی تھی یہ تاجکستان افغانستان خورسان ایران یہاں سے ان کو ملٹری ملی تھی کہ یہاں پہ جو یعنی خود گورننٹی کے ایمپلوئیز دے لیکن وہ سب ان کے ساتھ ہو گئے انہوں نے جناب کیا اور یہ پورا سارا سب کو فتح کر بیٹے اور بنو مئیہ کی ایک ایک شخص کو اس فیملی کے جو بھی سب کو مار دیا بنو امیہ مارے گئے صرف ایک شہزادہ بچا تھا اور وہ نکلتے ہوئے وہاں سے سپین چلے گئے اور سپین میں ان کی حکومت بن گئے لیکن بنو عباس کی باقی پورے علاقوں میں آگئی خوراسان کے عروج کا آغاز ہوا تھا تاجکستان ازبکستان پھر ترکمانستان کرغیزستان افغانستان بھی اب کہلیں ایران بھی کہلیں اصل میں کیا تھا انہی کی ملٹری تھی انہی کی بیس تھی جس کی بنیاد بنو عباس کی حکومت بنی تھی اب بنو میا کی سپین میں حکومت ہو گئی چلو دو حکومتیں بن گئیں ایک تو باقی پوری دنیا میں یعنی جتنے ممالک تھے ان میں اور ایک سپین میں ہوا یہ تھی چائنہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی اور یہ ایریا تاجکستان کا ایریا تھا جس میں جنگ تو ہوئی چھوٹی موٹی جنگ ہی تھی جس میں مسلمان ایک سپر پاور تیاسانی سے انہوں نے چائنہ کی فوج کو ہرا دیا لیکن ان کے قیدی بہت بن گئے اب قیدیوں کو جب انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی ان کو طریقہ آتا ہے کہ کاغذ کیسے بناتے ہیں تو انہوں نے اب چائنہ کی ملٹری والوں کو کہا کہ تم اگر ہمیں کاغذ بنانا سکھا دو ہم تمہیں ویسے ہی ازاد کر دیتے تو چائنہ والوں کہ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں انہوں نے جنا پورا سکھایا تو اس کو کہیں گے ایک نیو انفرمیشن ایج دیکھئے بلکل جیسے آج کل ہمارے جب سے کمپیوٹر آئے تو آج کل کم انفرمیشن ایج کہتے ہیں تو ایسی انفرمیشن ایج مسلمانوں میں آئی تھی یہ 130 ہجری کے آسپاس کا دمانہ کہ ان کو کاغذ بنانے آئے تو تب کیا وہ اس سے پہلے یہ کاغذ پرچیس کرتے تھے چائنہ سے اور اس کو لے کے یہ تب جا کے اچھا اس کے بھی بکس زیادہ تر نہیں لکھتے تھے اپنی ڈائیری میں لکھ لیتے تھے جس کو علمی ذوق ہو بس وہ ہوئی تھا ہاں قرآن پاک کا تو حکومت نے یہ کر لیا تھا یہ سوانہ نے اپنے زمانے میں کہ انہوں نے رسول اللہ نے جو قرآن پاک جیسے پورا لکھ سامنے کر دیا ہوا تھا تو این اسی کی کاؤپیز بنا کے انہوں نے پورے تمام ممالک اور ان کے شہروں میں لکھ اب آکے آنا شروع ہے 130 ہجری کے بعد یعنی تب کیا ہوا کہ کاغذ یہ تاج کستان ازبکستان میں اس کی فیکٹریاں بننے لگیں کاغذ کی اور وہ بہت سچا بن گیا بنا تو اب جناب ہر ہر علاقے میں کاغذ آسانی سے ملنے لگا تو سکولرز جن کا علمی ذوقتہ انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی تب جا کے یہ ایک حادثہ ہوا کہ کتابیں لکھنی شروع کریں مسلمان تو اس کو ہم پھر انشاءاللہ ہم کریں گے اگلے لیکچرز میں اب ہمارا اگلا پلان ہے کہ پہلے ہم یہ ابھی یہ صحابہ اکرام اور تابعین کی ایک پولٹیکل ہسٹری کے تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اس میں یہ جو تحریکیں پیدا ہوئی ہیں سیاسی اور مذہبی تحریک ہیں ان کی سٹڈی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم کر لیں تو یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا اور اس کو کم پولٹیکل معاملات میں آئیں گے تو بہت سے لوگ جو نئے نئے ایمان لائے تھے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی ان کے لڑائی جگڑے ہوئی اور انہوں نے صحابہ اکرام سے بھی کی اور یہ معاملہ ہوا اور ان کو شہید بھی کیا صحابہ اکرام رضی اللہ نم کو تو یہ مسلمانوں میں تب سے لے کہ آج تک یہی زلزلہ چل رہا ہے کہ اپس میں ایک دوسرے کو لڑتے رہتے تو اچھے یہ مسلمانوں کی کوئی خاص نہیں ہے یورپ میں بھی ایسی ہی تھا کہ واپس میں کرسیانز ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے تھے اچھا صرف ان کو رہے آپ انڈیا کو لے لیں تو اس میں انڈووں کی پوری ہی کو پڑھ لیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے چائنا میں دیکھ لیں تو وہ عدمت کہتے لیکن ایک دوسرے کو مار رہتے تھے تو یہ دنیا میں اصل میں ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ جناب حکومت کا کنٹرول ہمارے آت میں آ جائے تو بس اسی میں یہ لڑی جگڑے تھے چلتے رہے اصل ریزن ایک ہی تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ کس کی نیت کیا تھی یا اللہ بہتر جانے کی چھوڑ دیتے اللہ اس کا فیصلہ کریں گے ہر ایک جو بھی معاملہ انہوں نے کرنا اب رہا ہم لوگوں کا تو ہمیں تو بس یہ ایک عبرت سکھنی چاہیے کہ جناب آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اختلاف کرنا تو عزت کے ساتھ کریں ٹھیک معاملات کو تو یہ ہونا یہ چاہیے معاملات تب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو اس کو آپ کر لیجئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اب یہ جو تحریکیں مذہبی اور سیاسی تحریکیں جو اس پورے تابعین کے زمانے میں ہوئی ہیں جس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ جیسے عثمان کی شہادت حسن اور حسین کی شہادت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ان سب کی اندر کیا کیا تحریکیں پھر ایک یہ خوارج اور اس طرح اور تحریکیں بھی پیدا ہوئی ہیں تو ان کے کیا کیا پوائنٹ او یو تھے اس کی سٹڈیز بغیر کسی تاثب کے کسی سے ہم کوئی تاثب نہیں کرنا پھر ہماری سٹڈیز نہیں ہوتی تو اس کو اگلے لیکچر میں شروع کیا کیا علم آئے ہیں مسلمانوں نے وہ سیکھیں یہ ہوتے ہوتے ہماری یہ بک ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بنو عباس کے پیریڈ میں 133 to 656 ہجری تک رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں چلیں گے جزا اللہ خیر وحسن الجزا